ادھر پاکستان تحریک انصاف خوشاب میں جلسے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر چکی ہے نیو لاری اڈا خوشاب گراؤن میں 20 ہزار کرسیاں لگائے گئی ہیں بلال ڈوگر سے جانتے ہیں بلال بتائیے گا کب تک کپتان پہنچیں گے خوشاب بلکل خوشاب کے اندر اگر دیکھا جائے تو عمران خان آج پاور شوک انہیں آنے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو سٹیج ہے وہ مکمل طور پر تیار کر لیا گیا ہے اگر وقاس کامرہ میں میرے دائیں جانب دکھائے تو پنڈال میں کورسیاں لگائے گے جو کہ 20 ہزار کا دعویٰ کیا گیا ہے تو بظاہر طور پر جو لوگ ہیں ان کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جوش و جذبہ کافی اروج پر ہے ہمارے صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اینے سیونٹی کے ایک امیدوار بھی موجود ہے ان سے بھی کچھ پوچھتے ہیں خان صاحب کب تک متوقع ہیں کیونکہ دو بجے متوقع ٹائم دیا گیا ہے لیکن حالات سے بھی لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لیں گے تو کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے انشاءاللہ امران خان صاحب دو بجے یہاں پہ موجود ہوں گے اور جو جوش جو جذبہ نظر آ رہا ہے خوشاب میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ خوشاب پاکستان نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے بلکہ امران خان صاحب کا گڑھ ہے اور خوشاب کی غجور عوام انشاءاللہ آج دو بجے ہمارے عظیم لیڈر امران خان صاحب کو یہاں پہ اتنے پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہیں گے بلکل ویلکم کیا جائے گا بھرپور طریقے سے دعویٰ کیا جائے گا کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے دونوں نولی کی پاس جو سیٹیں ہیں شکریہ آپ کا